بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کی مخلوقات کو اللہ کے احکامات پہنچانے اور خبردار کرتے رہنے کے لیے مبوس کیا تھا اور انہیں تمام نازل ہونے والے احکام اور کتابوں کا امین و محافظ بنایا تھا اے ربی معاشرے کے لوگو تم اس وقت شر و فساد والے دین پر تھے اور تمہارا ٹھکانہ بھی شر و فساد میں ڈوبا ہوا تھا تم خردرے پتھروں اور زہریلے سامپوں کے اندر بستے اور گزر کیا کرتے تھے گدلہ اور گندہ پانی پیا کرتے تھے اور کوڑا کرکٹو گندہ کھانا کھاتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے اور اپنی نسل کشی کیا کرتے تھے تمہارے درمیان مجسمیں مستحقہ مقام و منصب رکھتے تھے اور گناہ تم سے لپٹے ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اچانک وہاں تو میرے اہلِ بیت کے علاوہ کوئی ایک بھی میرا مہین و مددگار نہ رہا لہٰذا میں نے اپنے اہلِ بیت کو موت کے موں میں بھیجنے میں کنجوسی کر لی آنکھوں میں گرد و غبار اڑنے کو میں نے نظر انداز کر دیا اور تاثف و غمگینی کو مفید سمجھ کر پی لیا یعنی برداشت کر گیا اپنے غصے کو پی جانے میں میں نے صبر سے کام لیا اور صبر ہی کے ساتھ تو ایسی کڑوی صورتحال کو حضم کر لیا اور اس عمرو بن آس نے معاویہ سے اس وقت تک بیت نہیں کی جب تک اپنی بیت کی قیمت ادا کرنے کی شرط نہ منوالی لہٰذا اس بیت کرنے والے کو فتح و زفر ہاتھ نہ آئے اور بیت خریدنے والے کو اپنی سپردہ امانت میں زلط اٹھانا پڑے اب تم لوگ جنگ کی تیاری شروع کر دو اور اس کا تمام سامان تیار و مہیہ کر لو جنگ کی آگ بھڑکا دی گئی ہے اور اس کے شولے بلند ہو چکے ہیں صبر کو اپنا شوار بنا لو اس لیے کہ صبر فتح و نسرت کے قریب لے آتا ہے موسیقی